اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انفر میڈیکل اس سے پہلے ہم نے ڈرکس پڑھا تھا اس کی فل فرم ڈیفنیشن ہم نے پڑھئی تھی پر اس کے سورسز ہم نے پڑھا تھے کہ ڈرکس ہم کن کن چیزوں سے لیتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے about ڈرکس آف ڈرکس کے ڈرکس ہمارے پاس کتنے ڈرکس ہے تو ڈرکس کے جو میں دو ڈرکس ہے وہ یہ ہے ڈرکس ہمارے پاس دو ڈرکس کیا ہوتے ہیں نمبر ون میڈیسنل اور دوسرا ٹائپ اس کا وہ ہے اڈکٹیو اب وہ میڈیسنل کیا ہے اور اڈکٹیو کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں دیکھو میڈیسنل بہت رکھ ہے جو ہم کسی بیماری کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور اڈکٹیو بہت رکھ ہے جو ہم جو ہمیں اس کے یوز کرنے سے ہم اس کی آگی ہو جاتے ہیں یعنی یہ اڈکٹ سے نکلا ہوا ہے تو اڈکٹیو بہت رکھ ہے جس کو یوز کرنے سے ہم آگی ہو جاتے ہیں اور میڈیسنل بہت رکھ ہے جو ہم ایک کخانس بیماری کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو میڈیسنل کی ہم ڈیفنیشن کو سرسطہ کریں گے کہ میڈیسنل میڈیسنل ڈرگز ہم ان چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں میڈیسنل cuales میڈیسنل treatment diagnosis and prevention اس کے ایک عام سی ریفنیشن ہے کہ مجیسنل ڈرگ ہام آپ کس کے لئے کرتے ہیں treatment کے لئے diagnosis کے لئے یا prevention کے لئے اس کا جو دوسرا ڈیفنیشن ہے وہ میں یہاں پہ لکھ لکھتا ہوں medicinal medicinal ڈرگ کی دوسرا ڈیفنیشن یہ ہے کہ promote promote ڈیفنیشنہ ڈیفنیشن ڈیفنیشن چیزوید ڈیزیّن ڈیفنیشن 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 which prevent diseases and decrease complications so this is the medicinal drug definition I will repeat that to promote healing that is the drug that we use for a certain body for recovery or curb diseases and slow down the growth of microbes we use anti-biotic drugs which are bacteria harmful diseases which cause the growth and slow down and prevent diseases and prevent diseases and prevent diseases and prevent diseases and decrease complications decrease complications decrease complications decrease complications is that first time is that if I have my diabetes time then it is possible that my flu and my temperature can cause decrease complications and prevent diseases and prevent diseases and decrease complications I will repeat that I will repeat that promote healing curbs diseases and slow down the growth of microbes which prevent diseases and decrease complications and even my definition Institυ福祭 standard drug but if we have study which we have eating in leading Ek 120 in leading people that we will study in this world relating to the medical stuff that the drug is transmitted once again the drug Breathe into air تو وہ اب ہم پڑھنے والے ہیں تو اس کو میں یہاں سے مٹھاتا ہوں تو میڈی سنٹر میں ہمارا ساتھ آتا ہے انرجیسک انرجیسک جو ہے یہ اسے انرجیسی بھی کاما جاتا ہے اور اس کا تیسرا نام پینکلر بھی ہے انرجیسک انرجیسیا یا پینکلر آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو انرجیسیا ہمارے ساتھ کون کون سے ڈریکس ہے اور وہ کام کیسے رہا سے کرتا ہے وہ آج ہم پڑھنے والے ہیں تو انرجیسک کی ہم دیفنیشن کیسے رہا سے کرتے ہیں انرجیسک دیفنیشن کو سمپل ہے اس کو ہم اس طرح سے بلکل ایسی ہے یعنی پینکل کو کم کرنا یا پینکل کو ختم کرنا دیر ڈریکس آر کارڈ انرجیسک ڈریکس یہاں تک بات کلیر ہو گئی اب ہم پڑھتے ہیں کہ انرجیسک میں ہمارے ساتھ کون کون سے کلسس ہے تو انرجیسک میں سب سے پہلے جو ہمارے باس آتا ہے وہ ہمارے اپوائیڈ اپوائیڈ انرجیسک اپوائیڈ انرجیسک میں آپ لوگ یہ بات زیادہ میں چاہیے کہ یہ وہ والے ڈرگس ہیں جو کہ ہم افیم سے لیتے ہیں اور اس کا یوز ہم سروائی پینکل کیلئے کرتے ہیں یعنی فرق اور کسی نے ایکسیڈن کر لیا یا کسی کا اپریشن ہو گیا یا کسی کو بلٹ جو ہے وہ ہیڈ ہو گئی تو ان چیزوں کے لیے ہم ان ڈرگس کا یوز کرتے ہیں اور فرق اور کسی نے اپریشن کر لیا تو وہ تو کنشان یا ڈسکرین سے تو وہ پینکل نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہم یہ ڈرگس کا یوز کرتے ہیں دیکھو اپوئیڈ اینرڈیسک جو ہے یہ ہم کس چیز کے لیتے ہیں ہم نے سورس اپ ڈرگس میں پڑھا تھا ایک سورس تھا ہمارے ساتھ پرانٹ سورس میں جو ہوتا تھا وہ ہوتا پوپی پرانٹ جس سے ہمارے ساتھ مورفین بنتی تھی ہے مورفین تو مورفین جو ہی ہمارے ساتھ ایک قسم کا انرڈیسک ڈرگ ہے مورفین کام کیا کرتا ہی ہمارے ساتھ دیستہ میں نے اس سے پہلے بتائے کہ بندہ اپریشن کر لیا اس کے لیے ہم اس کا یوز کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی کوئسیڈن ہو جائے یعنی جتنے میں سروائے پین ہوتا ہے اس کے لیے ہم مورفین کا یوز کرتے ہیں مورفین کے علاوہ کوڈین ہے اس کے علاوہ ڈکس پرو میٹر پن یہ کفنگ شربت ہے ایک کسوم نام کا شربت آتا ہے اس میں یہ شامل ہوتا ہے اب یہ کرتا کیا ہے یہ وہ سینے کا جو بین ہوتا ہے اس کو بھی کم کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ بندے کو توڑا سا نشبی نہیں آرام بھی یہ توڑا سا پہنچا دیتا ہے تو ڈکس پرو میٹر پین کے علاوہ ہیروین ہیروین تو یہ سارے ڈرگ جو ہے ہمارے پر ساتھ انجیسک میں گھون ہوتے ہیں اور اس کا یوز بھی میں نے بتایا کہ جو سروائیب پین ہوتے ہیں بندے کا ایکسیڈن ہو جائے یا ایک بندہ آپریشن کر لے یا کسی کو گولی لگ جائے اچھا یہاں تک بات کلیر ہوئی اب اس کے بعد ہم فارما ڈینمپک پڑھیں گے ایکسیڈ کا فارما ڈینمپک آپائیڈ انجیسک کا فارما ڈینمک پڑھنے والے ہیں فارما ڈینمپک جسرہ میں نے اس سے پہلے لیکچرز کو ہی بتایا کہ ایکشن اوڈرگ آن ڈا بوڈی یعنی ان ڈرگز کا بوڈی پہ کس طرح سے ایکشن ہوتا ہے سیمپل وڈز سب سے پہلے میں سٹارٹ ٹلوں گا کہ پین جو ہے وہ ہمارے بوڈی میں کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اور پھر انہیں اسی ڈرگز کو یوز کر کے اس پین کو کس طرح سے ہم کم کرتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں اگزیٹلی پین میں ہوتا کیا ہے اور پین کس طرح سے ختم ہوتا ہے ہم پین کے ساتھ کیا کرتے ہیں کس وجہ سے وہ ڈرگز کے طرح ختم ہو جاتا ہے تو وہ میں اب پڑھانے والا ہوں تو میں اس کو یہاں سے مڑھاتا ہوں اور پھرمہ ڈینیمک اور اپوائیڈ انہلچسک یہ ڈرگ کا ہمارے بوڈی پہ جو اکشن ہوتا ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے دیکھو یہاں پہ دوڑا سا نا آپ لوگوں کو دھیان دینا پڑے گا دیکھو ہمارے پاس ایک نیوران ہے کیا ہے نیوران ہے یہ ایک نیوران اصل ہے تو اس کے یہاں پہ ہمارے ساتھ تھے 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 اور ان ہی تھے 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 ہوں تھے 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 کیا ہو گئی ہمارے ساتھ؟ ٹیشوز کیا ہو گئی ہمارے ساتھ ہو گیا؟ ٹیشوز تو اس ٹیشو میں اب ہم نے پین پیدا کرنا ہے پین کس طرح سے پیدا ہوگا؟ دیکھو یہ ہو گئی ہمارے ساتھ نیورون اور یہ اس کے ہو گئے تیلے تیلوں کو ہم نام دیں گے ویسکل تو بہتا کیا ہے کہ اس نیورون سیل میں ہمارے پاس یہاں پہ چینلز پرزم ہوتے ہیں کیا پرزم ہوتے ہیں؟ چینلز تو اسی چینلز میں ہمارے ساتھ کھرشم جو ہے وہ آتا ہے چونکہ کھرشم پر ہمارے ساتھ پلیس پانڈ ہوتا ہے تو یہ کھرشم جب یہاں پہ پہنچتا ہے اور انٹر ہو جاتا ہے تو اس نیورون میں کھرشم کا انٹر ہو جانا صحیح سی بات ہے جب زیادہ مقدار میں نیورون میں کھرشم چلے جائے تو یہ جو تیلے ہیں یہ کیا ہوں گے؟ یہ اس طرف موو کرنا سٹارٹ کر جائیں گے تو جب اس طرف یہ موو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ سل کا ممبرین ہے تو یہ تیلے یہاں پہ آ کر سلز کے ساتھ فیوز ہو جاتے ہیں کیا ہو جاتے ہیں؟ فیوز ہو جاتے ہیں جب زیادہ مقدار میں کھرشم سل میں آ جائے تو یہ تیلے یہاں تک ممبرین تک پہنچ کر یہ فیوز ہو جاتے ہیں فیوز ہو جانے کے بعد یہ نیورو ٹرنگمیٹر جو ہے وہ ایکٹیو کر دیتا ہے تو یہ سبسٹانسز نیورون سل سے یہاں پہ نکل کر یہاں پہ انٹر ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی طرف نیورو ٹرنگمیٹر کی طرف یہ یہاں پہ انٹر ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جن کے برے میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ پہنس کے سبسٹانسز ہے یہ جلے جانے کے بعد یہ پہنس سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بورڈی میں اس طرح سے پہنس ہمارے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے اب یہ ڈرز کام کی طرح سے کرتا ہے میں انرجسق کے بات کر رہا ہوں یہ انرجسق ہمارے ساتھ کام کی طرح سے کرتا ہے دیکھو میں اس کے معلوم لہتا ہوں مارفین کی مورفین کس طرح سے آپ کام کرتا ہے دیکھو جب مورفین ہم لیتے ہیں تو یہ مورفین یہاں پہ آ کر اس پہ ایک ریسپٹر پرزنڈ ہوتا ہے تو یہ اپوائیڈ انجیسک یہاں پہ آ کر اس ریسپٹر پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس سل کو سنگنل پاس کرتا ہے کیا سنگنل پاس کرتا ہے کہ آپ یہ اپنا چینل بند کر دیں تو جب یہ چینل یہاں پہ بند ہو جائے تو کلشم کا آنا بند ہو جائے تو جب کلشم کا آنا بند ہو جائے گا تو یہ سکریشن یہاں پہ نہیں ہوگی تو جب یہ کلشم یہاں پہ بلوک ہو جائے تو پین بند ہو جائے اب یہاں پہ پین کس نے بند کیا مورفین مورفین کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس اپوائیڈ انجیسک اپوائیڈ انجیسک کو ہم نے سے پہلے پڑھا کہ اپوائیڈ انجیسک وہ ڈرگز ہے جو ہم فیون سے لیتے ہیں پوپی پلانٹ سے لیا جاتا ہے دیکھو یہ چیز میں پھر سے بھی بیٹ کرتا ہوں کہ یہ سارا جو ہمارے پاس نیورون سلو ہو گیا اس میں یہ چھوڑے چھوڑے جو تیلے ہوتے ہیں یہ تیلے جو ہے یہ پین پوز کرتا ہے یہ ہو گئی ہمارے سارا ڈیشو تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے باڈی میں پین ہونے لگ جاتا ہے تو کس طرح سے پین ہوتا ہے یہ جو کلشم ہوتا ہے یہ اس چینل کی طور پر یہاں پر چلے جاتے ہیں تو جب یہ کلشم کی مدار یعنی یہ پلسز زیادہ ہو جائے تو یہ جو تیلے ہوتے ہیں یہ آ کر یہاں پر جو یہ نیورون کا ممبرین اس کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے تو فیوز ہو جانے کے بعد یہ نیورون ٹرانسمنٹر کی طرح جو ہے وہ ٹیشو میں انٹر ہو جاتے ہیں اور انٹر ہو جانے کے بعد یہاں پر پین جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگ جاتا ہے تو پھر ہم پین جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اب پین ہم کس طرح سے ہاتم کرتا ہے یہ جو اپوائیٹ انرجیسک ہیں جس طرح ہم نے اس کو توڑی دیر پہلے پڑھا کہ اپوائیٹ انرجیسک وہ ڈرگز ہیں جو ہم فیوم سے لیتے ہیں یہ اپوائیٹ انرجیسک مورفین کا ریسیپر پر جانا ہوتا ہے تو مورفین ڈرگز ہم لیتے ہیں تو وہ ڈرگز یہاں پر آ کر اس نیورون کے ریسیپر پر بیٹھ جاتا ہے اور یہ سل کو سنگل پاس کر دیتا ہے تو سنگل پاس کرنے کے بعد یہ جو پین والے سبسانسوں سے ہوتے ہیں یہ اپنے جگہ پر رہتے ہیں تو جب اپنے جگہ پر رہتے ہیں تو یہ یہاں پر فیوس ہو کے ٹشو میں جائے گا نہیں جو جائے گا نہیں تو پین جو ہے وہ نئے ہوگا یہاں پین ختم ہو جائے گا تو مورفین کا جو ڈرگ ہے وہ ہمارے بوڈی میں اس طرح سے کام کرتا ہے اس طرح پروسس کو پری سیمیٹک کہا جاتا ہے یہاں تک بات کلیر ہو گئی تو یہ تھا ہمارے ساتھ اپوائیڈ انیجیسک اب ہم بات کرتے ہیں نون اپوائیڈ انیجیسک اپوائیڈ انیجیسک میں ہم نے پڑھا کہ اپوائیڈ انیجیسک وہ انیجیسک ڈرگس ہے جو ہم فیوم سے حاصل کرتے ہیں نون اپوائیڈ انیجیسک یعنی ذریعی سی بات ہے یہ وہ ڈرگ جو ہم اپوائیڈ سے حاصل نہیں کرتے تو وہ ہمارے ساتھ کون کونسی ڈرگ سے میں اس کو میٹھاتا ہوں اور وہ بھی آپ لوگ ایکسپین کرتا ہوں نون اپوائیڈ انیجیسک ڈرگ دیکھو اس کی جو سب سے بڑی اگزیمپل ہے نون اپوائیڈ انیجیسک کی وہ ہے پیرس اٹامول پیرس اٹامول یاد رکھنا یہ ہمارے ساتھ جو بین دو فنشنز ہیں وہ کیا ہے پیرس اٹامول ہمارے ساتھ وہ فیور اور پین میں کام کرتی ہے پیرس اٹامول کا جو ٹیگڈ ہوتا ہے وہ ہم فیور کے لیے اور پین کے لیے لیتے ہیں تو پیرس اٹامول کس طرح سے کام کرتا ہے دیکھو یہ ہمارے ساتھ ایک سلکہ ممبرین ہے تو سلکی ممبرین پر ہمارے پاس ایک چیز پریزنٹ ہوتی ہے جو ہے فاسپا لپیس اٹو تو خودہ کیا ہے کہ یہ فاسپا لپیس اٹو کی ضائع سی باتیں یہاں پہ لپیٹس کی پریزنٹ ہوگا اٹو جو ہے یہ لپیٹس کو کنورٹ کرتا ہے کس چیز میں اریکڈونک ایسٹ میں اور یہ اریکڈونک ایسٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک قسم کا انزیم ہے جس کا نام ہے کوکس کوکس ہمارے ساتھ ایک انزیم ہے کی ایک کوکس انزیم جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایریکڈونک ایسٹ پر کام کرتا ہے اور اسی ایریکڈونک ایسٹ کو ہمارے ساتھ پرجٹ کرتا ہے کن پر کس چیز میں پروسٹو گلینڈین تو یہ جو پروسٹو گلنڈین ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ دو چیزیں پاست کرتا ہے کون کون سی چیزیں پین اینڈ فیور تو یہ جو پروسٹو گلنڈین ہے یہ ہمارے ساتھ پین اینڈ فیور پاست کرتا ہے جب پروسٹو گلنڈین کا اور سٹپی ہے یہ ہمارے ساتھ پی جی جی ٹو کو کنورٹ کرتا ہے پی جی ای میں جب یہ پی جی جی ٹو پی جی ای میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی ہمارے ساتھ پین اور فیور پاست کرتا ہے تو یہ تو بھی پین اور فیور کی بات ہے کس طرح سے ہمارے ساتھ یہ بوڈی میں پیدا ہوتا ہے اب پیرسٹمول کی بات کرتے ہیں کہ پیرسٹمول جو ہمارے ساتھ ایک نون اپوائیٹ انجیسک ڈرک ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو یہ جو پیرسٹمول کا ڈرک ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کام کرتا ہے یہ جو پی جی جی ٹو ہے یہ اس کو پی جی ای میں کنورٹ نہیں کرتا اگر یہ پی جی جی ٹو پی جی ای میں کنورٹ ہو جائے تو یہ پین اور فیور پاست کرے گا تو جو پیرسٹمول کا ڈرک ہے یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کام کرتا ہے میں یہ آپ پہلے کو پی جی جی ڈو کو بلوک کرتا ہے کہ پی جی ڈے ہمیں میں بلوک کرتا ہے اگر پی جی جوٹوب جو ہے وہ پی جی میں کنورٹ ہو جائے تو وہ پین اور فیور پوز کرے گا تو ہمکولی اب لوگ کو نون اپوئیڈ نیلجیسک ڈرگ کی سمجھ آ جکے ہوگی کہ یہ کس طرح سے کام پڑتا ہے اور اس میں ہم کون سی چیز بلوگ کرتے ہیں تاکہ پین اور فیور کو سٹوک کیا جا سکے تو اس کے بعد آتا ہے انسیٹ اور پھر سیٹ آتا ہے جو کہ انیلجیسک ہے تو ان دونوں کے پر انشاءاللہ ہم نے اس پیچر میں پڑھیں گے اچھا یہ بات یاد رہتی ہے کہ جو میڈیسنل ڈرگز ہے یہ اس پی تقریباً میں چار سے پانچ لیکچرز میں سوچٹروں کے اس پی بناؤں گی کافی زیادہ علمتی ہے اور کافی انفرمیٹی بھی ہے تو میں کوشش کروں کہ وہ مزید چار سے پانچ لیکچرز میں میں اس کو کمپلیٹ کروں تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایڈیٹور ڈرگز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے بوڈی پہ کام کرتا ہے اور ہمیں کون کون سے ڈرگز شامل ہے تو ایشنل پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقی